اسلام علیکم ایورس کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے زاؤں کا کھمبہ لگوائیں ساہج ان کی موجہ کریں اگر آپ زاؤں کا کھمبہ لگوانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک نمبر بتاؤں گا اس نمبر پر کال کر کے آپ لوگ زاؤں کا کھمبہ لگوا سکتے ہیں اس کے لئے میں بتاؤں گا کون کون سی چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں اور اگر آپ خمبہ لگوانا چاہتے ہیں تو دس لاکھ پر ایڈوانس آپ کو ملیں گے اور آپ کی جو زمین ہوگی پانچ ملے زمین آپ نے خمبے کے لئے دینی ہے اس کے لئے پچیس ہزار سے پنتالیس ہزار پر رینٹ ملے گا ٹھیک ہے ایڈوانس بھی دس لاکھ سے پندرہ لاکھ ملے گا وہ لوکیشن کے حساب سے آپ کو ایڈوانس ملے گا اور جو اس کا قرائے ہے وہ بھی لوکیشن کے حساب سے ہوگا اور اس میں جو گارڈ ہوگا ٹھیک ہے اس میں گارڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی تنخواہ بھی تندرہ ہزار ہوگی اگر ریٹائر ملازم ہے تو اس کی تنخواہ بیس ہزار ہوگی اور اس کے لئے ایگریمنٹ ہوگا اور اس ایگریمنٹ کے کم سے کم دس سال کا ایگریمنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور باقی چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو یوں پریہ میں یہ ایک آید Cruz PatyAbsور! اگر آپ کھمبا لگوانا چاہتے ہیں تو یوں پیسے کھمبے لگوایا جائے ہیں تو ہمارے بڑے بھائی نے بھی کھمبا لگویا مختلفتا ہے تو اگر آپ بھی لگانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کال کریں گے نمبر میں آپ کو دکھار دوں گا تو پہلے آپ سٹوری سن لیں کہ میرے بھائی نے کس طرح سے کھمبہ لگوایا تھا یہ جو چٹہ ہے نا یہ جب میرے بھائی کو ملا تو نیچے دیئے گا نمبر پر اس نے بھی کال کی آپ پورا پروسیجر دیکھ لیں کہ کس طرح سے کیا کیا کرنا پڑتا ہے کہاں جانا پڑتا ہے کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کھمبہ لگوائیں گے تو پیسہ بھی خرچ ہوگا تو آپ لوگ اس ویڈیو کا آخر تک دیکھتے رہے ہیں میں آپ بتاتا ہوں میرے بھائی نے کیا کچھ کیا اور پھر جا کے کھمبہ لگ گیا تو سب سے پہلے اس طرح کی چٹ ملنے کے بعد نمبر پر کال کی میرے بھائی نے اور اس کے بعد آگے بندے نے فون کیا بات کی اسے بولا کہ آپ فلان جگہ پہ آج ہو اگر آ سکتے ہو تو ہمارا فلان جگہ آفیس ہے بھاولپور میں ہمارا آفیس ہے آپ وہاں پہ آجاؤ ہم آپ کو سارے کچھ بتاتے ہیں دکھاتے ہیں کیا کرنا ہے تو میرا بھائی اور ایک بندہ دونوں یہاں سے انہیں کہا ہے کہ کچھ پیسے بھی ساتھ میں لے کے آؤ ٹھیک ہے تو ان کے پاس اگر اگر آگار میں تھے تو یہ چلے گئے وہاں پہ پہنچے ان کے آفیس انہیں گاڑی پر کرنے آئی گاڑی پر بیٹھ کے جائے کوئی نیا سا مکان تھا جو بن رہا تھا انہیں کہا یہ ہمارا آفیس ابھی تیار ہو رہے تو انہیں وہاں پہ انہیں مٹھایا سمجھائے ہم کہ ہم آپ کو کمبہ میشک لگا دیں گے اب ہمیں لوکیشن دے دو اور ساتھ میں بتانا کسی کو نہیں ہے کہ آپ کمبہ ہم سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ لوگ گئے بھاولپور گئے واپس آئے ہمیں بتایا بڑے خوش ہوئے ہم نے کمبہ لگنے والا ہے کمبہ لگ جائے گا ایک بندے کی تلخواہ بھی آئے گی بندرہ زہر بھی بیٹھ رہے گا اوپر سے دس بندرہ لاکھ بھی آ جائیں گے کیونکہ پانچ ملے زمین بھی زیادہ نہیں ہوتی لوڈ پیماری زمین ریسے پڑی بھی تھی چلو بھی کمبہ لگ جائے گا دس بندرہ لاکھ آ جائیں گے ایش کریں گے مزے کریں گے پندرہ زہر آئے گا ایک بندے کا اور پچیس ہزار رینٹ آئے گا چلو بچی بات ہے اس کے بعد کیا ہوا پتا ہے کیا ہوا پھر جب مجھے میرے بھائی نے بتایا دو تین اور چاچے ماموں کو بتایا کہ اس طرح سے ہم لوگ گئے تھے کمبے کی بات ہو گئی ہے اب بس وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے وزٹ کریں گے اور ہم باہ میں مل جائے گا تو ہمیں تھوڑا ٹاؤٹ ہوا ہمیں شک ہوا کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں کم سے کم بیس دو چیس ہزار پی لوگ مانگ رہے تھے شروع شروع میں بعد میں وہ اور بھی مانگتے ہیں اگر یہ انہیں مل جاتے ہیں تو بعد میں وہ اور بھی پیسے ان سے مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر میں نے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب میں نے سوچا یہ ہو کیا رہا ہے اصل ماجرہ کیا ہے اگر زونگ کو کمبے لگوانے کی ضرورت ہے جہاں تک میں نے سنیا ہے جہاں تک میری انفرمیشن میں باتیں دی وہ یہ تھا کہ زونگ وہاں پہ بیٹھ کے جہاں پہ زونگ کا بڑا آفس ہے وہاں پہ بیٹھ کے کوئی بھی کمپنی ہے وہاں پہ سٹل لائٹ کے ذریعے وہ لوکیشن سیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس لوکیشن پہ ہمیں کھمبہ لگانا ہے وہ لوکیشن سیٹ کرنے کے بعد دیکھنے کے بعد ایک دو تین چار بندوں سے بات کرتے ہیں جس کی زمین اسی لوکیشن میں آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ جاتے دیکھ کے وہ کمبہ لگاتے ہو اور کتنا پیسے شیئر دیتے بھی تو میرے ذہن میں یہ چیز میں نے سنی ہوئی تھی دیکھی ہوئی تھی شیئر تو میں نے بھائی کو بولا میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہے ہیں میں نے بھائی کو بولا یہ تو آپ کے ساتھ کچھ غلط یہ ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ جگہ جگہ پہ اس طرح کی چٹے چھوڑنے جو جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا یہ صحیح ہوگا مجھے یہ غلط چیز لگ رہی ہے تو آپ ایسا کرو اپنی ایریا میں کہیں پہ اگر زم کا کھمبہ لگا ہوئے تو وہاں پہ جاؤ پتہ کرو کہ اصل ماجرہ کیا ہے کس طرح سے کھمبے ملتے ہیں کس طرح سے کیا روٹین ہوتی ہے کیا کچھ پیسے جیب سے انہیں دینے پڑتے ہیں کمپنی والوں کو کہ ہمیں کھمبہ لگا کے دو ٹھیک ہے اس طرح کیا چیز ہوتی ہے مجھے یہ جاننا ہے تو بھائی نے کیا کیا اپنے ایریا میں کھمبہ لگا ہوا تھا تھوڑا دور تو صبح پیسے دینے کی بجائے انہیں پیسے دینے کی بجائے یا ان کے پاس جانے کی بجائے پہلے وہ لوگ اس کھمبے والے کے پاس چلے گئے جو وہاں پہ گار بیٹر تھا جہاں پہ کھمبہ لگا ہوا تھا تو وہاں پہ جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ سب فراد ہے تو یہ جو نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ملک کامران چودی کامران صاحب جو ہیں یہ آپ کے ساتھ فراد کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے باتوں پہ اس طرح کے لوگوں پہ اس طرح کے ٹھٹیوں پہ بالکل بھی بروسہ آپ نے نہیں کرنے ہیں اور میں نے مزاک مزاک میں اگر آپ کا دین دکھایا ہے تو اس کے لئے محضت کرتا ہوں کیونکہ میرے بھائی اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ اگر دیکھیں تو اس پہ فوراً یقین مت کریں بلکہ اس کو پہلے دیکھیں رساچ کریں پھر اگر کوئی ہے ماننے والی بات تو مانیں اگر کمپنی کو کھمبے کی زمین کی ضرورت ہے تو وہ اس طرح کے چکھیں چھوڑنے کی بجائے پہلے سٹلائٹ کے ذریعے لوکیشن چیک کریں کہ دیکھیں گے کہ ہاں پہ کھمبل لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں پھر وہ آکے آپ سے بات کریں گے ٹھیک ہے وہ خود آئیں گے آپ سے بات کرنے کے لئے آپ کو کسی کے پاس جانے کی فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لالچ میں آنے کی پیدا اپنا کام کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند دیں ویڈیو پسند دیں ویڈیو پسند دیں ویڈیو پسند دیں